امیاب قربان جائیے آپ کیسے اللہ والے تھے جنت میں اب یہ سب آپ کے معلومات کے لیے جنت میں تمام چیزیں ہیں سب اچھے چیزیں ہیں ایک چیز خراب نہیں ہے لیکن جنت میں جب آپ لوگ سب جائیں گے آپ محضر کہ وہاں نید نہیں آئے سب جاتے رکھیں سب جاتے رکھیں گے کسی کو نید نہیں آئے گی سوپیہ فرماتے ہیں وہ گروہ جو کہہ رہا ہے اگر سونا صحیح نہیں ہے جاگنا حضل ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر اچھی چیز جنت میں ہے اور اگر نید اچھی ہوتی تو وہ بھی جنت میں ہوتی ہے اب اللہ نے نید نہیں رکھی جنت میں اس کا حضر ہی ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے منہ وہ بھی رہتی ہے فرماتے ہیں نید افسر نہیں ہے افسر جاگنا ہے آئے گا ان کی بھی بات کیا آپ کیا رہی ہے کہ جاگنا حضل ہے اس لئے کہ اگر ہم جاگے گے نہیں تو یہ بتاؤ کہ نماز کے یہ پانچ وقت کے جو نظارے ہیں یہ کیسے ملے ہیں رہائی مرنز رمضان المبارک میں جو روزیں رکھے جاتی ہیں یہ حاجیوں کا جو قافلہ جاتا ہے یہ سونے والوں کا نہیں جاگنے والوں کا جاتا ہے پھر غریبوں کی دستگیری کی جاتی ہے یتیموں کے سر میں حد رکھے جاتے ہیں بیواؤں کے سر کی دستگیری کی جاتی ہے یہ سب کچھ سو کر کے نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک انسان جاگے گا نہیں نہ حقوق اللہ عذا کر سکتا ہے نہ حقوق اللہ عذا کر سکتا ہے سبحان اللہ کوئی فروششد سے اس دنیا کو کوئی فروششد سے کوئی ختم کرنے کے لئے جب تک انسان جاگے گا نہیں کیسے کھام چلے گا یہ آزان کی آوازیں سونے والوں کے ذریعے نہیں جاگنے والوں کے ذریعے سے بلت یہ مساجید کی تعمیر یہ مدارس کے تمام سلسلے یہ خانکہ ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں صرف جاگنے ہی سے حاصل ہیں سونے سے نہیں اسی لئے بیداری اور جاگنہ یہ افضل ہے سونا افضل نہیں دونوں کے باتیں صحیح ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں سوتے رہو وہ اور یہ جو کہہ رہے ہیں جاگتے رہو یہ تادا گنجبخت نے کشف المجلوب بھی کیا حضرت دین بھائی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں ہیں دونوں اللہ کے دوست ہیں یہ حضرت حاتم عصم ہو کیا یہ حضرت عبداللہ خواش ہو یہ سب قسم اللہ کے دوست ہیں جو جس رنگ میں ہے اپنے رنگ کی بات کر رہا ہے جو جس جگہ ہے کوئی جگہ کی بات کر رہا ہے جو جس انداز کا ہے اس انداز کی بات کر رہا ہے دوستو حضرت دادا گنجبخت کا جو فیصل ہے انداز فیصل فیصل کن انداز وہ آپ سمات فرمائے فرماتے ہیں انہوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ نیند عبدال ہے وہ بھی صحیح ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں نہیں پیداری اور جاگنہ عبدال ہے یہ بھی صحیح ہے بس یہ فرق دونوں میں یہ ہے کہ اگر تمہارے شر سے مخلوق مقتلع ہے تو تمہارا سونا عبدال ہے تمہارا سونا عبدال ہے تمہارے شر سے ظلم اور تصدد میں دنیا مخلوق اور لوگ مقتلع ہو رہے ہیں تو تمہارا سونا عبدال ہے جاگنا عبدال نہیں ہے تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ تم سوچے رہے ہیں تاکہ مخلوق کے شرط تمہارے شر سے محبود رہے ہیں اور اگر تمہارے جاگنے سے تمہارے سونے سے یہ مخلوق کو نقصان ہو رہا ہے مخلوق ظلم و تشدد میں مقتلع ہے اور تم سو رہے ہو اگر جھاگو تو اس ظلم کو بیٹھا سکتے ہو تو تمہارا جاگنا اب اس وقت افضل ہے اور سونا یہ حرام ہے تمہارے صبح اللہ صبح اللہ حضرت داڑا گھنٹ بخش نے تو فیصلہ فرمایا فرمایا یہ بات یہ نہیں ہے بات صرف اتنی سے ہے کہ آپ کا چاہے جاگنا ہو وہ بھی اللہ کے لئے ہو سونا ہو وہ بھی اللہ کے لئے ہو اگر جاگ رہے ہو اور اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو تو جاگنا اب اس وقت اور اگر سو رہے ہو اللہ کے حکم کی بجاوری کے بعد سو رہے ہو تو یہ سونا اب اس وقت سیدھی سی بات ایک اللہ والے تھے بے نفس ایک ایرا پی پکڑا داڑی ہوگی کہہ لگا بھائی نہیں تمہارے داڑے میرے پکڑے کی جو داڑی ہنکرے کی اس سے اچھی نہیں ہے تمہارے پکڑے کی داڑی اچھی ہے میری اچھی ہے اس کا جواب یہ ہے میرے پیارے پہلے تو اس کو بہت بہت دعائیں دی پکڑا سنو اگر یہ میری داڑی میں نے اپنے رب کی خشیت اور اس کے محبوب کی سنت کی نیت سے رکھی ہے تو تمہارے بکڑے سے اچھی ہے بکڑے کی دادی سے اچھی ہے اور اگر میں یہ سب کرتے ہوئے اور جنت میں نے جہنم میں بھیجا گیا تو مجھ سے اچھی تیرے بکڑے کی دادی وہ افسر ہے آپ سکچیں سکھئے اکرام کا انداز اللہ والوں کا انداز پرار میرے اللہ آفرہ آجیب ہوتا ہے ہم آپ کو اور اگر وہ کبھی نماز کرنے کے لئے یا کوئی نیک عام خیر کرنے کے لئے جاتے ہیں تو دلو دماغ میں نفس وسوسہ رہتا ہے اور نفس کو کہتا ہے کہ دلو کو کتنے مندل کی ہوکے اللہ کہتا ہے نجا رہے ہو نماز پرارا اور یہ دلو کو خلاب نہیں ہے مہت کے لائج کو دلات کوئی پرواہ نہیں ہے نماز کی اس کی نمیابر کے باتیں ہیں سبیہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا آئیت ہے اور وہ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں ان کو نفس برکھا دے رہا ہے اب آپ سنگید بات اسی پر ختم کی بجرہ مسجد سے بہت مسجد سے بہت شراب پی رہا ہے گرنگ کر رہا ہوں یا اللہ اے اللہ بیرزا اے اللہ گناہوں کو معاف فرمات اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمات اے پروردگا لے اے ارحم الرحمی اے احکم الحاکمی میرے گناہوں کو معاف فرمات میرے گناہوں کو معاف فرمات میرے جنموں کو معاف فرمات رونے لگے چیخ رہے رو رہے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت پریشان ہے توبہ کر رہے ہیں مجھے کیا کہنے لے تو تو میں نہیں دیکھا کہ وہ بندہ شراب پی رہا اسی خوف سے توبہ کرنا کہ وہ شریعت کے خلاف ورزی کر رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ورزی پریام کر رہا ہے اس کو تو کولیں مار کر کے ختم کر دینا چاہیے شریعت کا مذاہب ملا رہا ہے اللہ کے مہبوب کے حقب کا مذاہب ملا رہا ہے اس کمینے اور بےہدے اور سلیل کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں توبہ اس سے فار کریں اپنے رب کی بارگاہ میں روئے گلگلائے آپ تو ابھی نماز پڑھ کر کے جماعت کے ساتھ مسجد میں اللہ کے گھر میں آپ نے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھ کے آپ آ رہے ہیں تو وہ آپ کر رہے ہیں اس میں لاجک تھا خیر وہ روتے رہے اور اس کے بعد کہا نا رہنو میرے دوستو تم نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا میں نے اس کو نہیں دیکھا جب دیکھا ہے وہ بندہ اپنے رب کی خلاف وردی کر رہا ہے تو میں نے اس بندے کو نہیں میں نے رب کو دیکھا کہ مالا تو بڑا بے نیاز ہے تو تو ایک ہے اکیلا اور بے نیاز ہے تو اس کو میری عبادت کی ضرورت نہیں تو اس کو میری نماز کی ضرورت نہیں تو نہ میری عبادت کا مہتاچ ہے نہ میری نماز کا مہتاچ ہے نہ میری تذبیع و تحلیل کا مہتاچ ہے نہ قیاب و پہوک کا مہتاچ ہے نہ سجدے اور رکو کا مہتاچ ہے مولا تو کسی چیز کا مہتاچ نہیں ہے تیرے اگھر سے میں نکلا ہوں اور تو مجھے دکھا رہا شراب پینے والے کو تاکہ اس کو دیکھ کر کے میں یہ نہ سمجھوں کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے ابھی تیرے گھر میں تیری عبادت کی ہے اے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے ایسا مند ہونے دینا کہ کبھی تیرا کرم اس پر ہو کر کے وہ مسجد میں آ جائے اور اس پر تیرا عذاب ہو اور میں شراب چھانے میں لے یہ ہے دوست اپنی عبادت کو بہت بڑا نہ سمجھنا حقیر سمجھ حقیر نیاز ہے کچھ نہیں کر سکے مولا تیرے لئے تیرے نعمتیں بے پناہ ہماری خطائیں بے پناہ ہماری خطائیں تیری عطاوں کے سامنے تو وہ جب کسی گنہگار کو دیکھتے ہیں تو وہ گناہگار اور گناہ کے بجائے وہ اپنے اندر چھاک کر کے اپنے عرف سے معافی مانگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بارگاہ میں جو ٹوٹے پوٹے سجدے ہو جاتے ہیں اسے ہم اتنا باری سمجھ لیں کہ سب کو گنہگار سمجھے اور اپنے کو بہت بڑا آپی کو زندہ سمجھ زندہ سمجھ یہی نفس کا بھوکہ ہوتا ہے مارتا ہے تو اسے ہی مارتا ہے اسے لئے اس کو مارنے کے لئے اس نفس کو مارنے کے لئے وہ توبہ استغفار کرتے ہیں مولا اس نے مجھے مارا ہے اے اللہ اب میں تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اسے مار رہا اسے لئے سب سے آپ ہم باتے ہیں کہ بڑے موزی کو مارا نفس سے مارا پھر مارا بڑے موزی کو مارا جس نے دھوکہ دیا تھا جس نے فرید دیا تھا جس نے چیٹ دیا تھا کہ تو تو مسیح سے نکل لہا ہے اور وہ شراب پھانے سے آگا کہ شراب پی رہا ہے اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا میرے نفس سے اس لئے میرے دوستو سوفیہ کی سوچ ان کی thinking یہ ہوتی ہے کہ اپنے اندر میں اپنے کو دیکھیں یہاں تک یہاں تک ایسے ایسے ادھا والے قربان جائیے ان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے کو دیکھتے ہیں اپنے کو دیکھتے ہیں اور آنکھ اٹھا کر کے جب مخلوق ہمارے سامنے آتی ہیں جا کے بندے آتی ہیں تو کوئی بنے جاں نظر آتی ہیں جب ہم اپنے کو دیکھتے ہیں جب تھاکتے ہیں اور آنکھ اٹھا کر مخلوق کو دیکھتے ہیں تو کوئی بنے گار ہی نہیں نظر آتا کہ کوئی بنہ دار ہے اتنے بڑے اپنے گناہوں کو ہم خود اپنے رب کا مجرم مانتے کے چلتے ہیں ہم سے بڑا مجرم مانتے ہیں مجرم مانتے کے چلتے ہیں میرے دونست کو یہ اللہ والوں کا انداب ہے جنہوں نے انقلاب پر پاکیا جنہوں نے انقلاب پر پاکیا آدین اسلام کرم اپنے گلا انہیں صوفیاء اور اولیاء کہ انہیں پاکیز ہی اور ان کے جو طہارت میں حاصل دیتا طبارت کالا کی عطا کی اسی کا شبتہ ہے جو انہیں گلا ہے اور اسی مصفتوں کے سہرے ہی جی رہے ہیں ہم آپ اسی مصفتوں کے سہرے یہاں ہیں کابربے پہ جائیں گے اور ہشر میں بھی کھوں گے کوئی سہارہ نہیں ہے یہ جسنی چیزیں ہیں جتنے معاملات ہیں یاد رکھیے دولت بڑی عزیز طریق چیز ہے دولت بڑے بہتنی چیز ہے لیکن بڑے بے وفا اس سے زیادہ بے وفا کوئی مخلوق نہیں ہے جو دولت ہے اور اسی بے وفا کے لئے آپ بھی ہم بھی سم بل کر کے فریشان دیں بڑے اسی بات میرے پیارے دوست نے مجھ سے کہی ہے کہ آپ جتنی بھی باتیں ہیں ہم کو آپ سمجھی ہو سمجھیں کہ وہ یہ دولت ایسی ہے اور دولت پر دروسہ نہیں کرنا چیز ہے وہ نہیں سکتا ہے سمجھ ہمارے پاس جو بل آیا ہوا اس کو ادا کرنا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے دولت نالانکھ ہے دولت دلیل ہے دولت یہ ہے دولت کو سب بات صحیح ہے سمجھ ہم اپنا بل کیسے بریں یہ پانی کا بل آیا ہے یہ مسئلہ کیسے جو جس میں ہے وہیں تو وہیں تو روئے گا وہ وہیں سے روئے گا جہاں ہے وہ وہیں سے ہے وہ پانی شاہد اور جو یہ سب تمام چیزوں سے نکل کرنے کے تھوڑا سا بلد ہو گیا وہ یہ سب چیزوں کو سامنے کی بات ہے آپ کار پہ جائیے کار سے گھدری ہے سفر کیجئے واغو میں جانے والے آپ کے لیبل میں ملیں گے تھوڑا سا آپ پر بیس پچیس منزلہ امارت سے بیچے وہیں چلنے والے آپ کو تھوڑے دیکھتے ہیں اس لئے کہ آپ گلندی پر اگر آپ پلین پر چلے جائے اور چانیز ہزار فٹ کی گلندی پر تو بڑے بڑے پہاڑ چھوڑ کے نظر آتے ہیں بات یہ ہے دیکھیں ہم لاجک پائٹ ہم بارپت طریقت اور حقیقت اور اس کی بات نہیں کر رہے ہیں اب وہ بات کر رہے ہیں جو ہم آپ دیکھتے ہیں جیسے جیسے آپ بلند ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ہر بلند چیز آپ کو چھوٹی اور نظر آئے ہیں یہاں تک کہ پھر بغداد کی گھرتی سے غوث العظم یہ کہتے ہوئے نظر آئے گے کہ یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے عبدالقادر کی نگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے ہتھیلے پر رائے اس اللہ تعالیٰ 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 نظر پرات سلیم اللہ تعالیٰ آقا سلام سلام اللہ تعالیٰ سلام موسیقی